خداوند مطال نے اپنی عظمت کے ذریعے سے بنت رسول کو خلق کیا فعضاعت اور جب نور فاطمہ منور ہوا سلام اللہ علیہ تو روایت کا جملہ ہے وہ ملائکہ جو خود ایک نوری مخلوق ہے جو خود روایت کے مطابق نور امیر المومنین سے خلق شدہ ہے وہ ملائکہ جو خود امیر المومنین کے نور سے خلق شدہ ہے جب نور فاطمہ کو چمکتے ہوئے دیکھا ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئی ملائکہ کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکی کہا یا الہی بلکہ روایت کا جملہ کہ جب اس خدا کے نور کو ایک مرتبہ احساس کیا ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے خدا نے کہا کہ یہ سجدہ کا کونسا موقع ہے کہا خداوندہ یہ کونسا نور ہے آج سے پہلے ہم نے اس نور کو نہیں دیکھا خدا کی طرف سے وحی آئی حازہ نورو امتی یہ میری کنیز کا نور ہے جس کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا ہے توجہ کیا آپ نے کس کا نور وہ اضافہ یوریدو نالیو فیو نور اللہ ہے اللہ کا نور یہ اللہ کا نور ایک مثال ایک مثال اس اللہ کے نور کی جس کا نام ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ اور یہ یعنی اس نور کو برداشت نہ کر سکے اور یہی وجہ تصمیہ یہی وجہ تصمیہ جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ بنت رسول کا ایک لقب زہرہ اب یہ اتفاق سے چند دنوں پہلے کسی نے اس کا پرونانسیشن پوچھا تھا کہ اس کا پرونانسیشن کیا ہے ہم نتے ہیں عام طبعا اردو میں استعمال کرتے ہیں زہرہ اچھا زہرہ نہ زبر ہے نہ زہر ہے یہ بھی بڑی برزق کی کیفیت ہے یا زبر ہوتا ہے یا زہر ہوتا ہے یا زہرہ ہوگا یا زہرہ ہوگا زہرہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خب عربی کے لحاظ سے درست نہیں ہے لہٰذا اس کا صحیح پرونانسیشن زہرہ ہے خیر جو وجہ تصمیہ زہرہ بیان کیا گیا ایک وجہ تصمیہ معصوم یہ بیان کرتے کہ بنت رسول کو زہرہ کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ خداوند مطال نے اپنے نور سے خلق کیا یہ ایک کہ جب بنت رسول اپنے محل عبادت میں اپنے محراب عبادت میں جب عبادت کیا کرتی تھی تو آپ کے عبادت کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک سے اس طرح نور پھوٹتا تھا نہ مدینے والے نہ دنیا والے بلکہ آسمان والوں کے لیے زمین پر اس طریقے سے آپ کا نور منور ہوتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے آسمانی کا واقع جس طرح زمین والوں کے لیے یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے چمک رہے ہیں اور دن اور رات کا فرق نہیں ہے سورج اپنے تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے اپنی طاقت کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن سورج کی روشنی نور فاطمہ کے سامنے ماند پڑ رہا ہے یہ نور خداوندی یہ نور خدا یہ خدا کا نور کہ جس کو روایت نے کیا قرآن نے کیا کہا یوریدون علی یدفیو نور اللہ ہے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اللہ مطموع نور خود خدا اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے آج چودہ سو سال کے بعد ہم اور آپ نور خداوندی مطال زہرہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ خداوندی مطال اپنے نور کی حفاظت کر رہا ہے